ہلو گائیز ویلکم ٹی آف ویچر ایڈوکیشن یوٹیوب چینل مائی نیمیز ابشک تھاکور اور آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمارٹل پرادے سٹاف سیلیکشن کمیشن ہمیرپور بورڈ کی نئی ویکنسیز کے بارے میں یہ ویکنسیز کے لیے اوفیشل نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے آج 23 ستمبر 2020 کو اور اس کے لیے جو آن لائن اپلیکیشن فارم بھرنا شروع ہوں گے وہ ہوں گے 26 ستمبر 2020 سے اور لاسٹ ایٹ ہوگی اپلیکیشن فارم بھرنے کی 25 اکتوبر 2020 کی اس کے لیے پہلے بھی صبح میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں اس کی جو شورٹ نوٹیفیکیشن تھی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کون کون سی ڈپارٹنٹ میں کتنی ویکنسیز کس کے لیے نکلی ہیں کیا اس کے لیے آپ کی الیجیبیلیٹی رہے گی کیا ایج کریٹیریہ رہے گا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بات کریں گے آپ کے سیلیبس کی آپ کے ایگزامینیشن پیٹن کی تو اس ویڈیو کو پوراں تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری مل سکے اور ویڈیو چلے گے تو لائک سرور کر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آگے آنے والی جتنی بھی جابز کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے ان کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے یہاں پہ بات کریں آپ کے ایج کریٹیریہ کی تو اس میں جو ہے آپ کی ایج اٹھارہ سے اگر آپ پینٹالیس سال کے بیچ میں ہیں تو آپ پین اپلیکیشن فارم کو بھر سکتے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ ویکنسیز ہیں ان کے لئے آپ الیجیبل پوری طرح سے ہیں تو آپ کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اٹھارہ سے لے کے پینٹالیس سال کے بیچ میں اب بات کرتے ہیں جو پوسٹ کی ڈیٹیلز ہیں یعنی کون سے ڈیپارٹمنٹ میں کس کے لئے کتنی ویکنسیز رہیں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے آٹھ سو ستارہ پوسٹ کورڈ جس میں جونیر آفیس اسسٹنٹ آئی ٹی کی ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں یہ ویکنسی بھری جائے گی جس کے لئے اگر یہاں پہ بات کریں کانٹریکٹ بیسیز پہ فیشریز میں ہے یہاں پہ پندرہ ویکنسیز جس میں ای ڈی بلی ایس کی بھی ہیں ہارٹی کلچر کی ہیں دو ویکنسیز الیکشن کی ہیں ایٹ ویکنسیز ٹیٹ آرڈٹ کی دو ویکنسیز اور ایچ پی ایس ایس کی فائیو ویکنسیز یہاں پہ نکالی گئی ہیں جس میں یہاں پہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کی بھی ریگولر بیسیز پہ ویکنسیز بھری جائیں گی جے او اے آئی ٹی کی اور اس کے لئے یہاں پہ اگر ویکنسیز کی بات کریں تو اس کے لئے ہوگی آپ کی جو جو ریگولر بیسیز کی ویکنسیز ہیں ایکسائز اور ٹیکسیشن کی ریگولر بیسیز پہ یہ ہیں 27 تو 27 ٹوٹل بیسیز ہیں ریگولر بیسیز کی ایکسائز اور ٹیکسیشن میں اور کانٹریکٹ پیسیز پہ یہاں پہ جو ویکنسیز ہے جے او اے آئی ٹی کی وہ ہیں گیارہ سو تیتیس تو یہاں پہ بات کی ابھی تک میں نے یہ پانچ جو دپارٹمنٹ ہے کانٹریکٹ پیسیز والے موسیقی موسیقی ایتی راج چودہ سکشم گوڈیا بورڈ ایک یو سرویسیز اینڈ سپورٹس آٹھ مونیسیپل کارپوریشن دھرم سالہ دو ریل ایسیٹ اقلالیٹی آثورٹی پانچ سیٹلمنٹ کی آفیسر جو ہے کانگڑا کے ان میں رہنگی تین ویکنسیز تاؤن ان کنٹری پلاننگ نائنٹین بدھی بروٹی والا نالگر دیو آثورٹی تین ویکنسیز لیور ان اپلائیمنٹ انتالیس اگری کلچر پانتالیس توریزم اند سیویل ایویشن بار برہ بggak احترالیٹ دو ریل ایویشن بارہ بکی برہ بارہ بحث چین گرہ دس اگری ایتی علی شین بارہ بیڈی پانچی پنچل اکی کلچر پانچر پانچر شریع، اکی باملت بارہ ب Lobçan رک political کلتب تین وatu سویل ایوشن اکی ابدا و بین بعدیبان ساورٹی پانچی پانچر اکی کو ب traveler ایٹھ ہائیر ایڈکیشن تین سو نبی ایچ پی کانسل فور سائنس تیک اور انبائنمنٹ چار دی سی سرمور چوبیس ترانسپور تین رورل دیولپمنٹ پندرہ ایڈویزر سکس فوڈ سیبل سپلائیز ان کنزیومر افیر پندرہ تریجری اکاؤنٹس ان لوتریز فورٹی کو آپریشن دو دی سی ملہ پندرہ ہیلتھ ان فیملی بیل فیر پانوے ایر ویدہ ستارہ اور ایڈبوکیٹ چنرل تین تو یہاں پہ یہ فیپٹی نائن ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں کانٹریکٹ بیسیز پہ یہ ویکنسیز گیارہ سو تیتیس بھری جائیں گی جونئر آفیس اسسٹنٹ آئی ٹی کی اور جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دیپارٹمنٹ میں جونئر آفیس اسسٹنٹ آئی ٹی ریگلر بیسیز پہ ویکنسیز بھری جائیں گی وہ ہے یہ سکسٹیر دیپارٹمنٹ کی ٹوٹل ٹوٹل کل ملا کے کانٹریکٹ بیسیز پہ اور ریگلر بیسیز پہ جے او اے آئی ٹی کی گیارہ سو ساٹھ بیکنسیز یہاں پہ نکالی گئی ہیں ادر بیکنسیز کے بات کریں تو آٹھ سو اٹھارہ پوسٹ کورڈ جس کی بیکنسی ہے سٹیشن فائر آفیسر فائر سرویسز میں دو بیکنسیز ہیں ٹریفیک انسفیکٹر کی آٹھ سو نیس پوسٹ کورڈ کے لیے چھے بیکنسیز تیکنیشن بوائلر ایچ پی سٹیٹ کو آپریٹی ملک پروڈیوسرز میں دو بیکنسیز اگری کلچر سٹیٹسٹیگل اسیسٹنٹ کے لیے ستارہ ایلیکٹریسٹی بورڈ شملا آٹھ سو بائیس پوسٹ کورڈ اسیسٹنٹ سٹور کیپر چالیس بیکنسیز ویریس گپارٹمنٹس میں سٹینو ٹائپسٹ کی بیکنسیز ٹوٹل ہیں تیرہ جس میں سے ریال ایسٹیٹ ریگلریٹی آثورٹی میں چار ڈی سی آفیس کلوں میں دو ڈی سی آفیس چمبہ کے لیے ساتھ بیکنسیز انسپیکٹر ہوتیلز ٹوریزم اینڈ سیویل ایوییشن میں چار بیکنسیز ایلیکٹریسٹی بورڈ شملا میں جے ای میکنگل کی پندرہ بیکنسیز سٹیٹ ایلیکٹریسٹی بورڈ شملا کے انترگرد جے ای سیویل کی انتالیس بیکنسیز اسیسٹنٹ لائیبرین پولیٹیکنک کی یہاں پہ تین ویکنسیز جونیر انجینئر ایگریکلچر میں یہاں پہ تین ویکنسیز سٹیٹ ایلیکٹریسٹی بورڈ دھرمشالہ میں جے ایلیکٹریکل کی ایک سو چھپن ویکنسیز انفرمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز جونیر کیامرامین کی آٹ جونیر سکیل سٹینوگرافر کی یہاں پہ پروسیکیوشن میں دو ویکنسیز ایڈبوکٹ جنرل میں ایک ویکنسی پنچائیتی راج میں کک کی ایک ویکنسی اسیسٹنٹ مینجر ٹیکنیکل ایچ پی سٹیٹ ہینڈی گرافٹ میں پانچ ویکنسیز سیلزمن کی اسی دپارٹمنٹ میں ایک ویکنسی ٹیکنیکل ایڈوکیشن ویکیشنل ٹریننگ سندر نگر میں ورکشاپ انسٹرکٹر کارپینٹری کی تین اسی میں ورکشاپ انسٹرکٹر فٹنگ کی دو ویکنسیز انڈسٹریز میں سیری کلچر انسپیکٹر کی چھے ویکنسیز سٹیٹ الیکٹرسیٹی بورٹ لیمیٹر شملا میں جونیر روٹسمن سیویل سلیش الیکٹریکل کی ساتھ ویکنسیز یہاں پہ ویریس دپارٹمنٹ میں کلر کی چھے اور ساتھ ویکنسیز چھے ہیں ڈی سی آفیس سرمور میں اور ساتھ ہیں ڈی سی آفیس کلوں میں تیرہ ویکنسیز ٹوٹل ایچ پی پاور کورپوریشن لیمیٹر میں جونیر آفیسر کی ایک ویکنسیز جونیر آفیسر کی سوپروائزری ٹرینی آئی ٹی کے لیے یہاں پہ دو ویکنسیز اور اسی دپارٹمنٹ میں سٹینو ٹائپ اس ٹرینی کی تین ویکنسیز سیم دپارٹمنٹ میں جونیر آفیس اسسٹنٹ کی آٹھ انفرمیشن ٹیکنالوجی دپارٹمنٹ میں سینئر سکیل سٹینو گرافر کی ایک جونیر انجینئر کی ایچ پاور کورپوریشن میں تیس ایچ پاور کورپوریشن لیمیٹر میں جے ای میکینیکل کے لیے پانچ ویکنسیز ٹاؤن اڈ کنٹری پلاننگ جے ای سی ویل کے لیے ایک ٹریزری اکاؤنٹس این لوتریز کمپیوٹر آپریٹر کی پانچ جلشکتی بیوہاگ جے ای لیکٹریکل کی پانچ ویکنسیز اور فورنسک سرویسز ایچ پی لیبریٹری اسسٹنٹ ڈی این اے کی دو ویکنسیز فورنسک سرویسز میں لیبریٹری اسسٹنٹ وائس آنالسیز کی ایک اسی دپارٹنٹ میں سائنٹیفک اسسٹنٹ فورنسک سائکالوجی لائی دیٹیکٹر کی ایک ویکنسی فورنسک سرویسز سائنٹیفک اسسٹنٹ ڈی این اے کی دو ہوم گارڈ سیویل دیفنس میں بینڈ مین کمگارڈس مین کی تین فورنسک سرویسز میں لیبریٹری اسسٹنٹ ڈیجیرل فورنسکس کی ٹوٹل ویکنسیز سولہ سو اکسٹ اور ان ویکنسیز کے لیے اپلیکیشن فورنسک بھرنا شروع ہو جائیں گے چبیس ستمبر دو ہزار بیس سے اب بات کریں گے ان کے لیے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کون سے پوست کورڈ کے لیے کیا کوالیفیکیشن یا پھر ایکسپیرینس یہاں پہ مانگا گیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے آٹھ سو سترہ پوست کورڈ کے لیے جو ہے جے او اے آئی ٹی کے لیے اس کے لیے یا تو آپ ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے یا پھر آپ میٹرک پاس ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک یا پھر دو سال کا ڈکلومہ یا پھر سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے کسی بھی آئی ٹی آئی سے آئی ٹی کا یا پھر آئی ٹی انیبلڈ سیکٹر سے جو کی نوٹیفائیڈ کیا گیا ہو ڈائریکٹر جنرل آف امپلائیمنٹ اینڈ ٹریننگ ٹائم ٹو ٹائم اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس تین سال کا ڈکلومہ ہونا چاہیے کمپیوٹر انجینیرنگ کا یا پھر کمپیوٹر سائنس کا یا پھر آئی ٹی کا کسی بھی پلی ٹیکنک سے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی کمپیوٹر آئی ٹھیکنگ سپیڈ 30 ورڈز پر منٹ انگلیش ہونی چاہیے اور 25 ورڈز پر منٹ ان ہندی ہونی چاہیے بات کریں نیکس پوسٹ پورڈ کی جو ہے 818 سٹیشن فائر آفیسر کے لیے تو آپ جو ہیں اس کے لیے بی ای ان فائر ہونی چاہیے یعنی بیچلر ان انجینیرنگ ان فائر کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے نیشنل فائر سرویس کالیج ناگپور سے یا پھر آپ گریجویٹ آف دا انسٹیوشن آف فائر انجینیرز انڈیا نیو ڈیلی سے ہونے چاہیے یا پھر آپ نے سر کیا گیا ہو جو کی رن کیا جا رہا ہو گورنمنٹ یا پھر پبلک انڈر کیا ہونا چاہیے نیشنل فائر سرویس کالیج ناگپور سے اس کے لئے آپ کے منیم فیزیکل سٹینڈرز کے اگر بات کریں ہائٹ آپ کی ہونی چاہیے 165 سینٹی میٹر چیست 80 سینٹی میٹر آئی سائٹ چھے بائی چھے ویٹ آپ 52 kg 100 میٹر ریس آپ کلیر کرنی چاہیے اور آپ ورڈ پروسیس ہونی چاہیے نیکس ہے ٹیکنیشن بوائلر 820 بی کلاس بوائلر آٹینڈنٹ سٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جو ایشو کیا گیا ہو چیف انسٹیکٹر آف بوائلر کے دورہ 801 پوست کو اس کے لئے آپ کی بی کون پاس ہونی چاہیے یا اپنے بی ایسی یا بی اے کیا ہو اکنومکس یا پھر ماتھمیٹکس یا پھر سٹیٹیسٹکس کے ساتھ نیکس ویکنسی ہے اسیسٹنٹ سٹور کیے پر 822 پوست کو 10 پاس ہونی چاہیے ایک سال کا ڈیپلومہ کمپیوٹر اپلیکیشن کا آپ نے کیا ہونا چاہیے نیکس ہے سٹینو ٹیٹیپیس آٹ 123 پوست کو 10 پاس ہونی چاہیے اور آپ کی شورٹ ہینڈ انگلیش سپیڈ ہونی چاہیے ساٹھ ورڈ پر منٹ اور ہندی بھی اور آپ کی کمپیوٹر پر پہ پچیس ورڈ پر منٹ انگلیش پچیس ورڈ پر منٹ ہندی کی آپ 825 پوست کو جو جی میکینیکل کا اس کے لئے آپ کے پاس ڈیپلومہ یا پھر ڈگری ہونی چاہیے میکینیکل یا پھر آٹوموبیل انجینیرنگ کی یا پھر آپ نے جو AMIE from institution of engineers only دوس candidates کے لئے ہیں جنہوں نے انڈرول کیا ہو AMIE کے لئے with institute of انجینیر سکول کھاتا with permanent recognition up to 31 5 2013 وہ ہی اس کے لئے ہوں گے تو یا تو آپ کے سائنس کا اور post ڈپلومہ ہونا چاہیے 2 years work experience کے ساتھ library میں next post code 828 junior engineer اس کے لئے آپ کے qualiffication نہیں ہے تو آپ کے پاس AMIE from institute of engineers india کا ہونا چاہیے next post code 830 junior cameraman metric pass ہونے چاہیے diploma ہونا چاہیے photographic اور 2 سال experience motion picture یا video photography after acquiring diploma and photographic آپ کے پاس ہونا چاہیے junior scale 10 plus 2 pass ہونے چاہیے short and speed 80 words per minute english 70 words per minute hindi computer 40 word per minute english 30 word per minute hindi آپ کے پاس ہونا چاہیے cook جس کا post code ہے 832 10 plus 2 pass ہونے چاہیے diploma ہونا چاہیے catering and food craft کا یا food production کا یا food service from food craft institute یا کسی institute سے جو daily recognized ہو central یا hp government کے دورہ next is 833 post code assistant manager technical btec کیا ہونا چاہیے textiles میں یا bachelor in ladder technology یا bachelor in fashion designing ہونے چاہیے salesman 834 post code 10 plus 2 with آپ کے پاس experience ہونا چاہیے sales matters ka workshop instructor carpentry idea certificate concern trade میں یعنی carpentry میں اور دو سال کا post certificate industrial experience ہونا چاہیے یا پھر اگر آپ نے ڈیپلومہ کیا ہونا چاہیے mechanical engineering civil engineering production technology workshop instructor in fitting IT certificate ہونا چاہیے آپ کے پاس fitting کا یا پھر ڈیپلومہ ہونا چاہیے mechanical engineering automobile engineering production technology next post code ہے inspector 837 اس کے لیے آپ کے پاس 10 اور آپ کے پاس six month certificate course ہونا چاہیے agriculture next junior drossman civil junior drossman electrical 838 post code آپ کے پاس ڈیپلومہ یا پھر ڈیگری ہونی چاہیے architectural assistantship کی یا پھر architecture کی یا جو بھی whatever name اس میں کال کیا گیا ہو یا پھر یا پھر کے طور یا پھر اگر آپ نے course کیا ہے trade off draughtsmanship یا پھر diploma in draughtsmanship کیا ہے آپ نے تب بھی آپ اس post کے لئے eligible ہیں 849 post code جو کی ہے 10 plus to pass ہونے چاہیے english type writing 35 words اور ہندی ٹائپ رائٹنگ 30 words اور ہندی ٹائپ رائٹنگ آپ کی 25 words پر منٹ کے آپ کی ہونی چاہیے 840 post code junior officer supervisor trainee environment اس کے لئے آپ کے پاس full time master degree ہونی چاہیے environmental science environmental forestry wildlife natural resource management forest management environmental planning ecology اور اس میں نوٹ کر کے بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کی candidate جو ہے اس post appointment کے لئے تب ہی eligible ہے اگر اس نے matriculation یا temperance 2 جو ہی ماشل کے اندر school اپس چیتھ ہوں اسے ہی کیا ہو اور relaxation دی جائے 5 marks کی cst یا internal جو candidate ہوں گے اور 2% relaxation ہے qualification میں دی جائیں جتنے بھی candidate جنہوں complete supervisor trainee it اس کے لئے آپ کی full time mca msc in it msc ہونی چاہیے کسی بھی discipline میں with آپ نے pg dca کیا ہو na چاہیے total percentage آپ کی 55 پر تیشت ہونی چاہیے next جو ہے 842 post code steno type is training at w4 level اس کے لئے آپ کے پاس minimum bachelor degree ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ short hand and type writing ہونی چاہیے آپ کی both languages میں یعنی english and hindi میں آپ کے پاس knowledge ہو na چاہیے word processing or ms office کا short hand 60 word per minute english 60 word per minute in hindi 30 word per minute in english and 25 words per minute in hindi on computer آپ کی مانگی کئی ہے junior officer assistant trainer w3 level ten test to pass ہونے چاہیے ایک سال کا diploma ہو چاہیے computer application computer science IT یا آپ A level diploma from NIE LIT یا diploma information technology کیا ہو آپ 30 words per minute in english speed हونی 25 words per minute in hindi type writing computer پہ سین scale 844 post code آپ کے پاس bachelor degree ہونی چاہیے اور آپ کی shorthand speed 100 words per minute english 80 words per minute hindi computer pay 40 words per minute in english 30 words per minute in hindi آپ کی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو next post code کے بات کریں تو junior engineer supervisor detainee civil اس کے لئے آپ qualification diploma degree ہونی چاہیے civil engineering میں یا پھر amie ہونی چاہیے اور اس کے لئے اگر بات کریں تو اس میں بھی یہی نوٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ 10 plus 2 matriculation آپ کی سکول سے پاس کی ہونی چاہیے یا پھر جو وون افیٹ ہمار چلی ہیں ان کے لئے condition applicable کیا ہونا چاہیے نیکس ہے جونئر انجینئر سیویل پوسٹ کوڑ آر سو سنتالیس اس کے لئے آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے سیویل انجینئرنگ کا یا پھر اس کے ایک ویلنٹ ہونا چاہیے نیکس ہے کمپیوٹر آپ پیٹر آر سو آر سو ڈگری چاہیے اس کے لئے آپ پاس بیچل ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر ایپلیکیشن یا پھر آئیٹی یا پھر کمپیوٹر سائنس کی یا پھر اگر آپ کی یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے اور آپ کے پاس تین سال کا ڈپلومہ کورس ہے کمپیوٹر سائنس یا پھر آئیٹی کا تب بیچل ڈگری اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس ڈپلومہ بھی ہے ایک سال کا ڈاٹا انٹری آپ پھر یا پھر کمپیوٹر ایپلیکیشن یا پھر 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 بھی آپ ایلیجیبل ہیں یا پھر اگر آپ نے او لیول کورس کیا ہے سائیٹی سے تب بھی آپ ایلیجیبل مانے جائیں گے اس کے لئے آپ میٹرک پاس ہونے چاہیے اور آپ پھر دیگری یا پھر دیپلومہ ہونا چاہیے ایلیجیبل انجینیرنگ یا پھر ایلیجیبل انجینیرنگ یا پھر اس کے ایکیویلنٹ کوئی بھی چلے گا اس کے لئے آپ ایلیجیبل ہوں گے آٹھ سو پچاس پوسٹ کوڈ لیبریٹری ایسیسٹنٹ ڈی این سیکنڈ کلاس ڈیگری ہونی چاہیے میڈیکل یا پھر فرینسک سائنس یا پھر مولیکیول بائیلجی یا پھر بائیو ٹیکنالوجی یا پھر بائیو بائیو ایلیجیبل اس کے لئے ایلیجیبل آپ ہوں گے جب آپ نے 10 پس 2 یا پھر میٹرک کلاس کسی سکول سے پاس کی ہو بون افیڈ ہیمان چلی کے لئے یہ کنڈیشن ایپلکیبل نہیں ہوگی سیکنڈ کلاس بیچر ڈگری ہونی چاہیے فرینسک سائنس کی اس کے لئے آپ 10 پس ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یا پھر اگر آپ کے پاس سیکنڈ کلاس بیچر ڈگری ہے فرینس سائنس سائیک کالجی میں اور دو سال کا آپ کے پاس انیلیٹ چاہیے ریڈی رائٹنگ ہنڈی کا اور آپ میمبر ہونے چاہیے ہمارشل ہومگار اور ایک سرویس مین اور آپ پتہ ہونا چاہیے کی بینڈ جو ہے وہ انسٹرومنٹ کو کیسے بجائی جاتا ہے ادھر دن پائی بین ایفیشنٹ لی اور آپ کے پاس گوڈ پاس ریکارڈ ہونا چاہیے اس ٹریڈ کا نیکس پاس کورڈ اس دیجیٹل فرنسک آر سو پچ پن ٹن پاس ہونے چاہیے اس کے لیے سیکنڈ کلاس بیشل ڈگری ہونے چاہیے فرنسک سائنس کی یا پھر سیکن کلاس بی ای بی تک ڈگری ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنس انجینیرنگ کمپیوٹر 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 انجینیرنگ یا پھر انفرمیشن تکنالوجی یا پھر الیکٹرونکس انجینیرنگ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ڈپلومہ یا پھر سیٹیفیکیٹ کورس ہونے چاہیے فرنسک سائنس کا نیکس سائنٹیفیک اسیسٹن بوائس سبجیکٹ میں ہونا چاہیے جو کہ آپ نے ریسرچ دن کیا ہے دیورنگ جو آپ پی ایچ دیگری ہے تو آپ پی ایچ پی کمپنی کمانڈر اس کے لیے آپ پاس ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریلیز یا ریٹائر آفیسر ہونے چاہیے انڈین آرمی کے جس نے رینک ہیلڈ کیا ہو لیوٹیننٹ ادر دن آنریری اور ایٹلیس تین سال کی سرویز کمیشن آفیسر آپ نے کی ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی آنری رینک ہونا چاہیے کمپنی کمانڈر کا ہوم گارڈ جو آرگنائزیشن ہے اس میں اور آپ نے سرویز کی ہونی چاہیے اور یا تو پھر آپ سروینگ لیگ ریگلر سیویل دیفنس انسٹرکٹر ہونی چاہیے یا پھر چیف انسٹرکٹر یا پھر پلٹون کمانڈر یا پھر سیکنڈ ڈیویجن یا پھر 10 پلس 2 اگزامین ایسن جو آپ پاس ہونا چاہیے تو یہ تھا آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں یہاں پھر ایک انسٹرکشن کے بات کریں تو 821 پوسٹ کوٹ کے لیے آپ کے پاس سال سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے فیلڈ آف کلیکشن کمپائیلیشن آف سٹیٹسٹیکل ڈاٹا ہائیر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے سبجیکٹ میں اور نولیج ہونا چاہیے کسٹم مینر آف ہمار پرادیش کا بات کریں ہم موڈ آف سیلیکشن کی کیسے آپ کا سیلیکشن کیا جائے گا پارٹ ون جو کی آپ کا ہوگا ٹیٹسٹ ہوگا آپ ٹیٹی فائی مارکس کا جس میں آپ کے 170 کوشن پوچھے جائیں گے آر ایک کوشن آدھے نمبر کا ہوگا اور اس میں جو ہے اپ جو سکرین ٹیٹسٹ ہوگا جس کو پارٹ ون بولتے ہیں اس کے لئے 817 پوست کوڑ کی بات کریں تو 818 پوست کوڑ کے لئے objective type سکرین ٹیٹسٹ آپ کا رہے گا 170 multiple choice کوشن جس میں آپ سبجیکٹ سٹریم سے ریلیٹڈ آئیں گے 120 کوشن جی کے ہوں گے اس میں آپ کے 50 کوشن اور فیزیکل سٹینڈرڈ اور فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ بھی اس کے لئے آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا 819 پوست کوڑ کے لئے 170 آپ کے کوشن رہیں گے جس میں آپ کے جی کے word پروسیسنگ سوشل سائنس لوجک جنرل انگلیش جو کی میٹرک سٹینڈرڈ کی ہوگی 820 سے لے 822 824 830 832 833 835 838 840 841 845 845 843 855 856 کے لئے 170 multiple choice questions میں 120 questions جو ہوں گے وہ آپ کے subject اور آپ کے field سے concern ہوں گے اور 50 question جی کے ہوں گے 823 پوست کوٹ کے لئے 170 question آئیں گے جس میں آپ کا GK of Himachal Pradesh GK International National Social Science World Processing Everyday Science English Hindi یہ question آئیں گے 170 اور skill test آپ conduct ہو گا جس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں short hand or type writing آپ conduct کے جائے 831 post code کے لئے بھی same آپ کی جو ہے 177 question paper رہے گا لیکن آپ کی short hand dimensions ہیں اور type writing dimensions ہوں گی وہ different رہے گی جس آپ سکتے ہیں 834 post code کے لئے 170 question رہیں گے 849 post code کے لئے آپ کے 170 question رہیں گے جس میں جنر knowledge آپ کا رہے گا every day science رہے گی logic general English اور Hindi آپ کے رہے گے اور اس کے بعد آپ کا ہوگا typing skill test جس میں آپ 30 words per minute in English 25 words per minute Hindi کی type writing کرنی ہوگی 842 post code کے لئے 170 question آپ کے رہیں گے total اور اس کے بعد آپ کا skill test ہوگا جس میں short hand اور آپ کا computer typing جو ہے چیک کی جائے گی 843 post code کے 170 کوش میں 120 آپ کے سبجکٹ کے ہوں گے 50 question gk اور اس کے بعد آپ کا typing skill test جو ہے اس کے لئے conduct کیا جائے گا 844 post code کے لئے پہلے 170 question کا paper ہوگا then آپ کے short hand اور computer typing جو ہے اس میں آپ کی test کی جائے گی next ہے 844 post code جس میں آپ کے field جو کی ہے اس related آپ کی knowledge of Hindi and play band instrument جو ہے اس کو define کیا گیا ہے وہاں سے related آپ 120 question ہوں گے gk کے 50 question اور practical skill test آپ کے بعد conduct کے جائے گا 857 post code کے لئے 170 question آپ کے پوچھے جائیں گے جس ہوں گے وہ ہوں گے gk current of age everyday science کے social science کے general english اور general hindi کے اور part 2 پہلے تو میں بتایا آپ part 1 جس میں بھرتی کے بارے میں آپ ان کے official contact number پہ contact کر سکتے ہیں جو کی یہاں پہ آپ کی سکرین پہ دکھ رہے ہوں گے 01972 222204 اور دوسرا number رہے گا 4 times 211 یعنی 222211 toll number رہے گا 1818 1895 اور email ان کے رہے گی sssb hp dot in پہ آج کی سب ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو آئی ہو پسند آیا ہوگا اگر آپ کر کے جائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپ میں اور اس طرح کی ویڈیو آگے بھی پانا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں سو دنگی گی سو ووچنگ دس ویڈیو اندل تین اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں